قرآن مجید اس کتاب نازل کی ہے اور وہ اس کی حفاظت کرنے والا ہے اس کتاب کو زندگی کا رہنمہ بناو ابلیس نے انتھال لیا ہے کہ وہ زمین کی رنگینیوں اور دل فریبیوں سے سارے انسانوں کو بہکائے گا اللہ نے بھی آگاہ کر دیا ہے کہ ابلیس کب بس بھی صرف انہی لوگوں پر چلے گا جو اس کی پیروی کریں گے اور اپنے لئے گمراہی پرسند کریں گے تمہیں ہوشیار ہو جانا چاہیے اور اللہ کی ناراضگی سے بچنے کی فکر کرنے چاہیے قومِ لوت سیبرت حاصل کرو کہ جب اللہ کا خوف دل سے نکل جاتا ہے تو آدمی کمینہ خواہشات کے نشر میں کس طرح اندہ ہو جاتا ہے اور کتنی پستی میں جا گرتا ہے قرآنِ مجید اللہ کی عظیم نعمت ہے اس سے دل لگاؤ اور اسے غور سے پڑھو لوگ دنیا کے جن فتنوں میں بھی آج جوبے ہوئے ہیں ان کی طرف آنکھ اٹھا کر نہ دیکھو امان لانے والوں کے لئے شفقت و محبت کا پیکر بن جاؤ حق کا اعلان کیا جاؤ اور شرک کرنے والوں کی پرواہ نہ کرو دشمنوں کی باتیں تمہیں ضرور تکلیف پہنچ جائیں گے تم اللہ کی حمد و سنا میں مشغول رہو اسی کے حضور سجدہ کرو اور آخر دم تک اسی کے عبادت کرتے رہو اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو تم گن نہیں سکتے چاروں طرف دیکھو اپنے اللہ نے تمہارے لئے کتنے زبدست انتظامات کر رکھے ہیں نعمتوں کی کیسے کیسے دسترخان بچھا رکھے ہیں اکل سے کام لو نعمتوں کو دیکھ کر اپنے اندر شکر کا جذبہ جگہ راستوں اور ستاروں کو دیکھ کر سیدھے راستے کی جستجو اپنے اندر پیدا کرو اتنی ساری نعمتیں پا کر بھی اللہ سے سرکشی کی وجہ صرف گھمن اور تکبر ہے گھمن کرنے والوں کا ٹھکانہ جہنم ہے گھمن سے توبہ کرو اللہ کی ناراضگی سے بچنے کی فکر کرو اللہ کی کتاب کی قدر کرو زندگی کو اچھے سے اچھے کاموں سے آراستہ کرو تم کو دنیا میں بھی خوشی اور خوشحالی ملے گی اور آخرت تو ہے ہی ان لوگوں کے لئے جو اللہ کی ناراضگی سے بچنے کی فکر کرتے ہیں اللہ کی بندگی کرو اور تاغوت سے دور رہو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام رہا ہے تم بھی اس پیغام کے حامل بن جاؤ جن لوگوں پر ظلم کیا گیا جنہیں اللہ کی خاطر گھر بار چھوڑنا پڑا جو ہر مصیبت میں صبر کا دامن تھامے رہے اور اپنی رب پر بھروسہ کی رہے اللہ انہیں دنیا میں بھی انعام دے گا اور آخرت کا عجر تو بہت بڑا ہے تمہارے پاس اللہ کی کتاب ہے خود بھی یاد دہانی حاصل کرو اور لوگوں کو بھی سمجھاؤ اور انہیں غور و فکر پر آمادہ کرو جو لوگ اللہ کے خلاف چالیں چل رہے ہیں وہ خبردار ہو جائیں کہ اللہ کبھی بھی ان کی پگڑ کر سکتا ہے اللہ کی حضور تو کائنات کی حجید سجدہ کرتی ہے فرشتے بھی سجدے میں رہتے ہیں کوئی بھی تکبر اور سرکشی نہیں کرتا سب اللہ سے ڈرتے ہیں اور سب اللہ کی حکامات کی تعمیل کرتے ہیں تم بھی اللہ ہی سے ڈرو اور اللہ ہی کی ناراضگی سے بچنے کی فکر کرو ہر حال میں صرف اسی کو پکارو اس کے ساتھ شرک نہ کرو اکر رکھنے والوں اور غور و فکر کرنے والوں کے لیے مویشیوں کے دودھ میں خجور اور انگور میں اور شہد میں اور ان کے آس پاس کی ہر چیز میں سبک ہے غور کرو ان نعمتوں پر اور شکر ادا کرو اپنے مہربان رب کا جب تم پیدا ہوتے ہو تو کچھ بھی نہیں جانتے ہیں اللہ تم کو کان آنکھیوں دل اتا کرتا ہے سوچو خود تمہارے وجود کے اندر اللہ کی بے شمار نشانیاں ہیں اللہ نعمتوں پر نعمتیں دیے جاتا ہے تاکہ تم فرما بردار بنو جو لوگ اللہ کی فرما برداری سے مو موڑیں اور اللہ کی نعمتوں کو پہچانے کے بعد بھی ان کا انکار کریں ان کی پرواہ نہ کرو اللہ کا پیغام پہنچاتے رو بس یہی تمہاری ذمہ داری ہے جو لوگ انکار کرتے ہیں اللہ کے راستے سے روکتے ہیں اور زمین میں فساد کرتے ہیں انہیں اللہ کتنا عذاب دے گا اس کا تم اندازہ بھی نہیں کر سکتے ہیں انصاف کے الہم بردار بنو خسن سلوک کا شیوہ اپناو رشتہ داروں کی مدد کرو بے حیائی بدی اور ظلم سے دور رہو اللہ کی نصیحتوں کو یاد رکھو اللہ سے جو عہد باندھائے اسے پورا کرو اللہ کو ذمہ دار بنا کر مضبوطی سے قسمیں کھا لینے کے بعد اپنی قسمیں ہاتھ توڑو قسموں کو ایک دوسرے کو دھوکہ دینے کا ذریعہ نہ بناو ایسی روش اختیار نہ کرو کہ تمہیں دیکھ کر کوئی دینی اسلام سے ہی پسل جائے اور اس طرح اللہ کے راستے میں رکاوٹ بننے کا برا خمیازہ تمہیں بھگتنا پڑے اللہ سے کیے ہوئے عہد کا سعودہ مت کرو جان لو کہ جو اللہ کے پاس ہے وہ زیادہ اچھا ہے دیکھو جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہونے والا ہے اور جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا سبر سے کام لو اور بہتر سے بہتر عمل کا توشہ جمع کرو اللہ عمال کا عجل ضرور دے گا مرد ہو یا عورت جو بھی اپنے ایمان کی حفاظت کرے گا اور اچھے کام کرے گا اللہ اسے نہایت خوشگوار زندگی عطا کرے گا اور اس کے بہترین عمال کا عجل دے گا جب قرآن پڑھو تو اللہ سے دعا مانگو کہ وہ شیطان سے تمہیں محفوظ رکھے اگر تم یہ چاہتے ہو کہ شیطان کو تم پر بس نہ چلے تو ایمان پر قائم رہو اور اللہ پر بھروسہ رکھو اگر تم نے شیطان کو دوست بنایا یہ اللہ کے ساتھ شرکیا تو شیطان کے جال میں پھنس جاؤ گے قرآن سے تعلق مضبوط رکھو اس سے تمہارا ایمان پختہ ہوگا یہ کتاب ہدایت کا سچ جسمہ ہے فرممبرداروں کے لئے اس میں خوش خبری ہے دنیا کے زندگی کو آخرت کے زندگی پتر جی نہ دو یہ تباہیوں کا سودا ہے پھر تم اللہ کی آیتوں کو بھی جفلانے لگو گے پھر اللہ کے سلسلے میں جھوٹ بھی گڑنے لگو گے پھر تمہاری دلوں پر مہر لگ جائے گی تم اللہ کی ہدایت سے محروم ہو جاؤ گے اب بڑے عذاب سے دوچار ہو جاؤ گے حرام چیزوں سے پرہز کرو اللہ نے تمہیں حلال اور پاک رزق دیا ہے اسے کھاؤ اور اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرو یاد رکھو شکر بھی بندگی ہے خود اپنی طرف سے کسی چیز کو حلال یا حرام نہ قرار دو اللہ پر جھوٹ باندھ کر ایسا کوئی بیان نہ دو یہ سنگین جرم ہے جو لوگ اب تک یہ غلطیاں کرتے رہے ان کے لئے توبہ کی دروازے کھلے ہوئے ہیں فوراں توبہ کرو اپنی روش درست کرو ابراہیم علیہ السلام کے راستے پر چلو وہ اللہ کی اطاعت و عباد کرنے والے تھے وہ اللہ کی طلب یقصو تھے اور شرک سے بہت دور تھے وہ رب کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے تھے ان کے راستے پر چلو گے تو دنیا میں بھی سرخروی ملے گی اور آخرت میں بھی اچھے لوگوں کا ساتھ نصیب ہوگا اپنی رب کی راستے کی طرف بلاؤ حکمت کا دامن تھامے رہو امدہ نصیحت سے کام لو گفتگو کرو تو بہترین طریقے سے کرو اللہ کی راہ میں صبر کا دامن تھامے رہو پریشان اور انجور نہ ہو اللہ کی ناراضگی سے بچنے کی فضل کرو اور اچھے سے اچھے کاموں کی طرف آگے بڑھتے رہو تم اللہ کو اپنے ساتھ پاؤگے موسیقی